اسلام علیکم نمستے سسرکال میرا نام ہے مہران ویسے تو اب جب ہوں بس ٹرین یا ٹیکسی میں بھی آسکتے ہیں پر جس بکر ششکہ ایمپورٹنٹ ہے تو ہم آئیں گے اڑن کھٹوڑے میں ماشاءاللہ ان دنوں تو بہت ہی گمصورت ہے پر ہاں ناشتہ آپ گھر سے کر کے نکلیے گا کیونکہ ایک سو اسی روپے کی چاہے آپ کے دل کو بہت چھنے والے تو دل پر رکھیں پتھر اور بلالیں کچھ دوستوں کو دکاز بھائی کو بولیں سٹیرنگ کے سینز آن کریں اور آپ انجوائے کیجئے گیبز اوف نیچر آپ پہاڑوں میں روڈ ٹرپ پہ ہیں تو اپنا پیٹرول چیک کرنا مد بھولیے گا بھائیہ پتھنی روپ تو کتنا نیم لگے گا آٹھ کلوٹ ہے آٹھ کلوٹ ہے چھے کہ اس لیے تو بہت ہے جمہو سے ادھونپور تک کا سفر بہت ہی آسان ہے اور ادھونپور سے سمرولی سمرولی سے کھد اور کھد سے پتھنی روپ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے خاص کر بھرہ بھاری کے دنوں موسیقی the most important thing اگر آپ پتھنی روپ آ رہے ہیں آپ اپنے سیلیکشن of days وہ سب سے ایمپورٹن ہے آپ وہ days select کیجئے جو کی ویکنڈ نہ ہو کیونکہ آپ ویکنڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو دکھنے کا ملتا ہے یہ جہاں سو کوشش کیجئے جلدی نکلنے کی ہوتیل تو بہت بڑی آئے اور سارے پیسے اس ویو کے اگر آپ اپنی ٹاپ آئیں تو ایک چیز شور کر لیں کہ آپ کی جو بوکنگز ہیں وہ کنفرمڈ ہو کیونکہ گراجوال ہر سال یہاں پہ جو فوٹ فال ہے ٹوریسٹ کا بڑھتا جا رہا ہے so it might happen کہ آپ یہاں اور آپ کو کمرا نہ ملے so make sure آپ اپنا جو بوکنگ ہے وہ کنفرم رکھیں آلائن بوکنگز بھی ہوتی ہیں آدر بائیز آپ ہوتیلز میں ڈریکٹ کال کر گے اپنی بوکنگ رکھا سکتے ہیں ہم آئے تھی زیرا پتنی ٹاپ میں تو دیکھئے اور جانی آپ کیا کیا سکتے ہیں ہمارے ساتھ پتنی ٹاپ میں موسیقی موسیقی اس میں ہورس سائیڈنگ انکلوڈیڈ ہے سلیڈنگ انکلوڈیڈ ہے سکی اتنے پروفیشنل لیول کی میں جو ہے وہ رکمند نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ اتنا آپروپریئیٹ ایٹموسفیر نہیں ہے سکی کا میرا پرسنل جو ایک سجیشن رہے گا وہ یہ رہے گا جیسے کہ ہم لوگ وہ لوکل فر لوکل کو بوت سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جو لوکل گھوڑے والے ہیں ہاں پہ آپ ان کی رائٹس لیزیر they are not very costly سو اس سے ان لوگ کا روزگار بھی چلتا ہے تو یہ سب سے بہترین چیز رہے گی جو آپ کر سکتے ہیں لوکل جو لڑکے سلیج کرواتے ہیں رہے دن گوئنگ فروری سو میرا سجیشن ہی ہے کہ آپ لوگ یہاں کی ہورٹس رائی اور یہاں کی سلجنگ جلور کیجئے اس کے علاوہ ریسنٹلی یہاں پہ ایک گندولا رائٹ جس کو کیبل گا رائٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی انٹریوز ہوئی ہے سو یو کین آلسو ٹرائی داٹ اپنی کھیڑکی بے بیٹھ کے چاہے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس بیوڈیفل مومنٹ کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں جیسے کی یہ موسیقی شکریہ موسیقی نتھا تبدیر مورس موسیقی 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 جب آپ جائیں گے تو آپ کو روڈ کے ساید پر ایسے چھوٹے چھوٹے پاہار کے تیلے ایسے ملنے گے جن پر آپ سنو ٹریکنگ کا ایکسپیرینس لے سکتا ہے and it's really a fun fun activity you should try it کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے پر اگر آئے ہو تو کر لو موسیقی بچپن سے میں پتنی دوبار میں پھٹا پاتا جا رہا ہوں but till date میں نے اپنی زندگی میں اتنا ٹوریسٹ کبھی نہیں دیکھایا ہمیں موسیقی Bittu Ram جی کہاں رہتے ہیں آپ سرنہ سر رہتے ہیں اور یہ خرگوش آپ کا ہے اس کا کوئی نام رکھا ہے آپ نے چننو نام چننو دکھائیے خرگوش ہمیں سامنے سے بہت بھی پیارا خرگوش ہے آپ کا تو آپ اس خرگوش سے اپنی آمدین بھی کماتے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے خرگوش کے ساتھ پکچر کی جائیں آپ اسے زیادہ ہرٹ مت کی جائے گا اسے اچھے سے رکھیے گا بہت بہت شکریہ آپ ڈیوھ شکریہ آپ راستے سے، اگر کئی پانسو میٹر کی حادی پہ ہمیں یہ دو بھائی ملے ہیں جو کی آل دوئے ادھونپور سے آکے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ لیولیہوڈ ارن کر رہے ہیں اپنے نام بتا یہ فاروک ہے اور یہ ان کے چچے رے بھائی ہیں مکتیار اور فاروک یہاں پہ یہ لوگ چائے مگی اوملیٹ بناتے ہیں اور I am saluting them for their work یہ لوگ اتنی تھنڈ میں اس برف میں نتھا ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں so hats off to you guys اگر آپ لوگ نتھا ٹاپ آئیں مکتیار کے پاس ضرور آئیں اور اس کی ٹے سٹی میں کیا درور ٹاپ کیا نتھا ٹاپ کا جو بھی ٹاپ آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو میں I am standing not standing on the top I am about to be on the top جو کہ بالکل میرے پیچھے ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر پوچ کے کچھ زیادہ ایکسائیڈ چوکے اور ایڈیڈ جو کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے پہاڑوں میں آپ ہمیشہ ہوش میں رہیے ان کی قدر کیجے تو ہی آپ اچھے سے انجوائے کر پائیں گے اتروایز جیس کا احتیانی ایک نوی گی اتروای سیف ایسی پر ریست رکھائیں گے اور انجوائے سرچ انجوائے غورت ملات تو یہارے تھا ہاں اتراد اور اس کا اثر کرتا ہے اور اس کا ذراک شروع صاری ہے یہ انفاد ہے اور انگریزی آج موسیقی